چین کے ہوا اس لئے خراب ہے کیونکہ بارڈر کی پوری ہوا ہی اس کے خلاف ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت نے نیپال سے انونا چلتا کیسے اپنی سیما سیل کر رکھی ہے چین کے ساتھ تناول لگتار بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں بھارت نے چین نیپال اور بھوٹان کی سیما اوپر سرکشہ بلوں کو ہائلرڈ کر دیا ہے لداک کے ساتھ ہی بھارتی اسسینہ نے اترک کمپنیوں کو چین کی اترکھنڈ سیما پر بھیجا اترکھنڈ کلپول ایک پاس پر بھی سترکتہ بڑھائی گئی ہے جہاں بھارت چین اور نیپال کی سیمایں ملتی ہیں یہاں پر اسس بی کی تیس کمپنیاں یعنی تین ہزار جوانوں کو تینات کیا گیا ہے یہی نئی بھارت پوروی سیما یعنی اس سن بارڈر پر بھی سرکشہ بلوں کی سنکھیا بڑھا رہا ہے آشنکہ ہے کہ انونا چل میں چین کی طرف سے آتی کرمڑ کے پریاس کیے جا سکتے ہیں خبرے کی لڈاک سے انونا چل پردیش تک بھارت چین سیما پر ستائیس ایسی جگہوں کی پہچان کی گئی ہے جہاں چین کی طرف سے سین نے حلچل دیکھی گئی ہے بارڈر پر چین کی چالبازی کا جواب دینے کے لیے سینہ ہر مورچے پر ستر گئی نہ صرف لڈاک، اترکھنڈ، ہیماچل، انونا چل بلکہ سککم بارڈر پر بھی آئی ٹی بی پی کی نگرانی کو اور مضبوط کیا گیا ہے خبرے کی قریب بس سترہ سو اکیون کلومیٹر لمبے بارڈر پر نیپال کے سیوگ سے چین تناہ پیدا کرنے کی فراق میں لہٰذا یہاں بھی آئی ٹی بی پی اور ایس ایس بی کو کسی بی ستیس سے نپٹنے کے لیے الیرٹ پر رکھا گیا ہے ہندوستان کے ترکش میں کئی تیر باقی کہیں پر آئی ٹی بی پی اور ایس ایس بی کے جوان تینات ہیں کہیں پر بھارتی سینہ کے جوان تینات ہیں لیکن بتا جا رہا ہے کہ انتیس تیس اگس کی جو رات ہے درمیانی جن جوانوں نے پوروی لڈاک میں چین کو دھول چٹائی تھی وہ کچھ الگ ہی جوان تھے ان جوانوں کے اندر جذبے سے زیادہ جذبات بھرے ہوئے تھے چرچہ ہے کہ اس ٹکڑی میں طبت کے وہ لوگ تھے جن کے دیش کو ڈرائگن نکل چکا ہے اور جب ان کے سامنے پی ایل ای کی ٹکڑی پڑی تھی تو انہوں نے بینا گولی چلائے ڈرائگن سینہ کو اس کی اوقات دکھا دی شاید یہی وجہ ہے کہ چین کو طبت بھی ہاتھ سے پھسلتا نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے اس نے طبت کی سیمہ پر لینڈ مائنز بچھا دیا آپ کو دکھاتے ہیں سپیشل فرنٹیر فورس جس نے لڈاک میں چین کو پوری طرح سے بیک فٹ پر لا دیا پینگونگ جھیل کے دکشنی کنارے پر چینی سینہ کو ہچائی پر پہنچنے سے روک دیا تو سپیشل فرنٹیر فورس کا ان برفیلی وادیوں سے کتنا گہرا رشتہ ہے بھارت میں رہنے والے طبتی جاواز ہی سپیشل فرنٹیر فورس کے کمانڈو بتایا جاتے ہیں چیتے جیسے فوتی چیل کی ناظر پلک چھپکتے ہی دشمن خط ایسا ہی ہے بھارت کے سپیشل فرنٹیر فورس کا دم جسے دیکھ کر بھاگتے نظر آئے ڈرائگن کے فوجی اور افسر صحیح سنا آپ نے چین کے ارادے پھر سے اس علاقے کو کب جانے کے تھے جو بھارت کی سیما میں آتے ہیں پوروی لڈاک میں ڈرائگن کے پاؤں پینگونگ سو کے دکشنے کنارے تک پہنستے اس سے پہلے سپیشل فرنٹیر فورس نے اپنا کام کر دیا ایس ایف ایف کی وکاس ریجمنٹ کے آگے چینی فوجی ٹھک نہیں سکے ایسا تم ایسی فورتی ایسا ایکشن ہندوستان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں سنا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون ہے سپیشل فرنٹیر فورس کے کمانڈو کہاں بستی ہے ان جعبازوں کی جان تو سنیے یہ طبوت کے باگی ہیں جن کے حمد مولانی ہیں جو چٹانوں میں جیتے ہیں سولہ ہزار پین کی اوچائی پر پہاڑوں سے سینہ ٹکراتے ہیں یہ طبوتی گوریلاؤں کی ایک ایسی ٹکڑی ہے جو ہمالے کی چوٹیوں پر چینیوں کو دفنانے کا دم رکھتی ہے چینی سینہ پر موت بن کر ٹوٹ پڑنا ان کا سپنا ہے اور یہی ان کی ٹریننگ بھی کیونکہ ایس ایف ایف میں بھارت میں رہ رہے طبوتی سمودائے کے جوان ہی بھرتی ہوتے ہیں جنہیں چین نے اپنی مٹی سے جدہ کیا اپنے دیش سے دربدر کیا اس کا سنگٹن ہی پہاڑوں میں چین کی چال ناکام کرنے کے لیے کیا گیا تھا مقصد تھا ایک ایسی فوس تیار کرنا جو یدھ ہونے پر چینی سیما کو پار کر خوفیہ آپریشن کر سکے اسے اسٹیبلشمنٹ ٹوئنٹی ٹو بھی کہتے ہیں باسوٹ کی جنگ کے بعد ہی بھارت میں رہنے والے طبوتی ایس ایف ایف میں شامل کیے گئے آئی بی، راو اور امریکہ کی سی آئی اے نے ٹریننگ دی اب ایس ایف ایف کی پانچ بٹالین میں پانچ ہزار کمانڈوز ہیں جو ایلیٹ پیرا ٹوپرز ہیں پہاڑوں پر یدھ میں ٹرینڈ ہیں یہ ہندوستان کا ایک لوتا فوجی آپریشن فوس ہے جو سیدھے پی اے موڈی کو ریبورٹ کرتی ہے اس کے مومنٹ کی جانکاری سینہ تک کو نہیں ہوتی اس لیے ایلیٹ پر ٹینشن بڑھتے ہی سپیشل فرنٹیئر فوس کے کمانڈوز کی تیناتی کی گئی اور اس کے ایکشن سے ڈریکن کی حلق سوگ گئی اب پوروی لڈاکھ میں جنگی بیسات پر ایک طرف چین کی چانڈال سینہ ہے اور دوسری طرف بھارت کے مہابلی کمانڈو جو دشمنوں سے سیدھے آر پار کے موڈ میں ہیں انہیں چین سینہ پر تباہی مچانے کے لیے صرف ایک سگنل کا انتجار ہے جیسے ہی آرڈر ملا پرچند یدھ کا آغاز ہوگا ڈریکن کا سمپون ناش ہوگا پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر